السلام علیکم آج سیڈے ڈے مورننگ ہے اور آج ہمیں جانا ہے شادی میں تو اس لئے ہم شادی کی تیاری شروع کر لیتے ہیں عروبہ اٹھ گئی تھی سوکے عائشہ کو بھی میں نے نہلا دیا تھا نہلا دیا تھا اس کے بعد میں نے ڈریس نکال لیے تھے اپنے عروبہ کے عائشہ کے تو آج میں یہ پہنوں گی اور یہ عائشہ کا ہے اور یہ عروبہ کا دونوں یہ پہنیں گی ساری تیاری پہلے سے ہی کر لیتی ہوں میں جولری وغیرہ نکال کے پہلے سے ہی ریڈی کر لیتی ہوں انڈ میں بچوں کے ساتھ بہت پریشانی ہوتی ہے کچھ ملتا ہے کچھ نہیں ملتا تو اس لئے یہاں پہ شام ہو چکی تھی اور میک اپ نکال لیا تھا سارا میں نے ریڈی کر لیا تھا پہلے سے اس کے بعد پھر میک اپ تھوڑا سا کر گئے پھر میں نے یہاں پہ عائشہ کو ریڈی کر دیا تھا یہاں پہ عائشہ کو ریڈی کرنے کے بعد اس کے بعد پھر میں نے عروبہ کو ریڈی کیا عروبہ کو عروبہ ریڈی ہو کے بہت خوش ہو رہی تھی یہ کپڑے پنا دیئے تھے اس کو میں نے اس کے بعد پھر میں نے بھی پہن لیے تھے یہاں پہ میں بھی ریڈی ہو چکی تھی سب کچھ ویڈیوز وغیرہ بس بنا رہی تھی میں یہاں پہ ویڈیو بنانے کے لیے تھوڑا جلدی ریڈی ہونا پڑتا ہے اس لیے ویٹ کر رہی تھی بس بھائی کا کہ وہ لے چلیں پھر یہاں پہ ہم لوگ ہال پہنچ گئے تھے یہاں پہ ہال کافی اچھا تھا یہ پورا ویو میں ابھی آپ کو صحیح سے دکھاؤں گی یہ دیکھیں کافی اچھا تھا ہال بہت اچھا اوپر تک ڈیکوریٹ ہوا تھا بچے کھیل رہتے کافی سپیس تھا بچوں کے کھیلنے کے لیے لیکن اس کے باوجود بچوں نے میرے بہت زیادہ تنگ کیا بہت زیادہ تنگ کیا تھا چھوٹی والی اروبہ نے بہت تنگ کیا اور ایشہ کو تو بتا ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے آتے ہی جو ہے ان لوگوں کی فرنڈز بن گئی تھی یہاں پہ اروبہ کی بلو ٹی شٹ والی ہے یہ پکی فرنڈ بن گئی تھی اروبہ کی اس کو لالا کے چیزیں کھلاری تھی لیکن اروبہ پھر بھی دور باگ رہی تھی کیکہ اروبہ تو بس اروبہ ہیں کیا کر سکتے ہیں ہاتھ میں ہی نہیں آتی ہیں اور بہت تنگ کر رہی تھی بہت یہ خالی سٹیج دیکھ کر ایشہ نے جو ہے فل انجوئے کیا اور صحیح سے اس کا فائدہ اٹھایا ہر ایک سیٹ پہ بیٹھی ہے وہ کچھ نہیں چھوڑا اس نے بہت انجوئے کیا آیشہ نے بھی اور اروبہ نے بہت تنگ کیا یہاں پہ جو ہے دھولن سٹیج پر آگئی تھی یہاں پہ دھولن سٹیج پر آگئی تھی تو اس لئے بس اس کے بعد پھر یہاں لائٹس آن ہو گئی تھی قریب سے دکھاتی ہوں میں تو بس پھر کھانا کھل گیا تھا ہم لوگوں نے کھانا کھایا کھانا کھانے تو بالکل بھی نہیں دیا اروبہ نے بالکل بھی کھانا کھانے نہیں دیا یہاں پھر اس کے بعد آیشہ کا ٹائم پورا ہو چکا تھا ساری جلی اتار رہی تھی اپنی چوڑیاں وغیرہ سب کہ بس اس کو آپ پرس میں رکھ لیں کھیل کھیل کے حلیہ برا ہو گیا تھا پھر ہم بس گھر کو نکل آئے تھے گھر کو نکلے تو آشہ راستے میں سو گئی تھی سو گئی تھی آتے ہی سو گئی تھی اس کے بعد پھر اروبہ جاگ رہی تھی تو اس لئے بس اروبہ جاگ رہی تھی تینکیو فر موچنگ اللہ حافظ